اچھے ڈرک سب کل کے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا تھا ایک بہت اچھے پروفیسر صاحب نے جن کے ساتھ گفتگو بھی بہت اچھی رہی اسی پروگرام میں سے کوسچن میں آج آپ کے آگے بھی رکھتی ہوں ہمارے ہاں اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے پیرنٹس کی طرف سے ٹیچرز کی طرف سے آپ کا تعلق بھی ایک ٹیچنگ کے شعبے سے اور عرصہ دراز سے رہا ہمارے ہاں یہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے بچوں سے کہ بھئی تمہارا ہنڈر پرسنٹ ریزلٹ آنا چاہیے یا تمہارے پرسنٹیج جو ہے وہ ہنڈر کی لائن میں آنی چاہیے اے پلس گریڈ ہونا چاہیے پورے پورے مارکس ہونے چاہیے جبکہ ہر بچہ نہیں لے سکتا یہ بات اب ہمیں سمجھ لینے چاہیے لیکن میرے بارہا کہنے کے باوجود ایسا نہیں ہوتا اور ڈیلی ایسی دو چار خبریں مجھے پڑھنے کو ملتی ہیں بولیٹنز کے دوران کہ بھئی فلانے بچے نے خودکوشی کر لی فلانہ گھر سے چلا گیا فلانہ پڑھائی سے ہی باغی ہو گیا کہ بھئی میرے نمبر نہیں آرہے بہت پڑھتا ہوں اور فیملی کی طرف سے باتیں سننی پڑھتی ہیں میں نے پڑھنا ہی نہیں ہے بچے نا امید ہو جاتے ہیں اس حوالے سے کیا کہیں گے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے بچوں کو قتل کرنے کا یہ بہت اچھا طریقہ ہے ان سے یہ دیمان انہیں مطلب خواہ منٹلی کل کیا جائے خواہ فیزیکلی کل کیا جائے برڈیس بیری گوڈ بے ٹو کل دیم ایک تو یہ ہے دوسری چیز امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمارے پیرنٹس وہ چاہتے ہیں اپنے بچوں سے جو وہ خود نہیں کر سکے ٹھیک ہے میں اپنی نا صدبہ خواہشات وہ تارگٹس جو میں پورے نہیں کر سکا سچی بات عادت ہے نا کہنے کی تو جو چیزیں مجھ سے نہیں ہو سکیں میں چاہوں گا میرے بچے کریں جو ان سے نہیں ہوں گی وہ چاہیں گے ان کے بچے کریں ہم اپنی خواہشات کا بوجھ اپنے بچوں پر لاتے ہیں نتیجتا ہمارے بچے اپنی زندگی نہیں جیتے وہ زندگی جیتے ہیں جو جینے میں ہم ناکام رہے پھر وہ اس کا بدلاغ اپنے بچوں سے لیتے ہیں دوسری چیز پیرانٹس کو یہ سمجھنی چاہیے کہ آپ اور تھے ان کی پرشنیلیٹی اور ہے ٹھیک ہے تیسری چیز اللہ رب العزت جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ہر آدمی کو اپنے طریقے سے رزق تقسیم کرتا ہے سارا کچھ کرتا ہے مگر میں ایسے بے شمار لوگوں کو جانتا ہوں جن کے نمبر جو تھے کلاس روم میں مجھ سے اچھے ہوتے تھے اور مجھے ان کی وجہ سے گھر میں کبھی کبھی پھینٹی بھی لگتی تھی مجھ سے زیادہ آئے ہیں وہ ایک موچی کا بیٹا ہے وہ ایک تیلر کا بیٹا ہے اب مجھے زیادہ ہوتا تھا گھر میں کہ بھی تمہارے گھر میں سارا کچھ ہے اور وہ دیکھو اس نے تمہاری ناکٹوا دی تمہیں ہماری پھر آپ کیے کرتے تھے مارکہ رکھتا تھے اچھا اچھا لیکن اس کی بات situation چینج ہوئی ٹھیک ہے آج جب میں مطلب ہور آنے کے لیے کہیں بھی آنے کے لیے جب میں اپنے گاڑی میں نکلتا ہوں تو جب میں اپنے گھر سے نکلتا ہوں تو راستے میں میرے شہر میں تین بس ٹاپ آتے ہیں ٹھیک ہے میں نے چونکہ اکیلے آنا ہوتا ہے ٹھیک تو میں راستے میں دیکھتا ہوں کہ مجھے ایک واقف کار مل جائے کوئی کپل مل جائے کی بڑا آدمی مل جائے تو ساتھ بٹھا لوں کنجاشت کیا میرے پاس ماشاءاللہ اچھا وہاں پر گزرتے ہوئے مجھے ہر دوسری تیسری مرتبہ اپنا کوئی نو کی وہ کلاس فیلو حضر آتا ہے جس کی وجہ سے مجھے گھر مار پڑی تھی اور جس کے نمبر زیادہ جس کے نمبر زیادہ تھے اکی اب میں اسے بھی بٹھاتا ہوں اس راستے میں گپ شپ کرتا ہوں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ زندگی اس لیے جی رہے ہیں اور میں ان سے مختلف زندگی اس لیے جی رہا ہوں کہ انہوں نے وہ پڑھا انہوں نے اس چیز میں نمبر زیادہ لیے جس میں پاکستان کے لاکھوں لوگ پڑھتے ہیں اور ہزاروں لوگ نمبر زیادہ رہتے ہیں ٹھیک ہے میں نے آوٹ اف سلیبس پڑھا میں نے آوٹ اف کریکلم جا کے چیزیں دیکھیں میں نے وہ پڑھا جو دوسروں نے نہیں پڑھا میں نے وہ اکٹیوٹیز کی جو دوسروں نے نہیں کی تو چونکہ میں نے وہ کیا جو دوسروں نے نہیں کیا تو میں وہ زندگی جی رہا ہوں جو دوسرے نہیں جیتے اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آپ نے ایک عام زندگی بھیڑ بکریوں والی زندگی جی نہیں ہے جو سب جی رہے ہیں تو پھر وہی توقع رکھیں اپنے بچوں سے جو باقیوں نے رکھی ہوئی ہیں اگر آپ اپنے بچوں سے مختلف زندگی کی توقع رکھتے ہیں تو انہیں مختلف کرنے دیں دوسرا تمام پیرنٹس کے ساتھ آپ تو بالکل ینگ ہیں اس لیے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا پیرنٹس کی حد تک کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ آج سے پندرہ بیس سال پہلے سکول لائنگ میں تھے آپ کے وہ کلاس فیلوز جنہوں نے سیونٹی پرسنٹ کے سیونٹی فائی پرسنٹ مارچ لیے تھے میں ٹونٹیئرز بیک جا رہا ہوں آج وہی تمام لوگ ڈاکٹرز ہیں انجینئرز ہیں چیف سیکٹری ہیں سی ایس ایس والے ہیں آئی جی ہے ڈی ای جی وہ لوگ ہیں اس وقت یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس نہیں تھی ٹھیک ٹھیک اس وقت آپ کا پورے کا پورا نظام مملکت وہ لوگ چلا رہے ہیں جن کے نمبر سیونٹی پرسنٹ کے قریب تھے تو کیا وہ صحیح نہیں ہے ڈاکٹر کیا وہ صحیح انجینئرن نہیں ہے کیا وہ صحیح آرکیٹیکٹ نہیں ہے بلکل صحیح اکمینز کہ اتروں کے ساتھ بھی بہت کمال کی زندگی جی جا سکتی ہے ٹھیک ہے بچوں پر بے جا خواہشات کا بوجھ مت ڈالیے انہیں ان کے کلیبر ان کی اسلاحیتوں کے مطابق جینے کا حق دیجئے تاکہ آپ بھی خوش رہے اور وہ بھی خوش رہے